بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مولیر ہوست اور آپ دیکھ رہے ہیں پسے پر دسچ افیشل نگے بان پاکستان دو کوٹنگ کرنی آج کا ہمارا یہ کلپ ہے یہ والا سپائی غلام حسین کے نام پھر اس کے بعد کرتے ہیں یہ ہیں جی خلیل و رحمان کمر صاحب بس ہمیں شرم نہیں آتی ہندوستان دنیا کا پانچویں معاشی طاقت ڈگلیر ہونے کے قریب ہم دیوالیا ہونے کے قریب کیونکہ ہم نے دشمن کے بچوں کو پڑھایا ہے اپنوں کو ننگا کر کے ویڈیو بنائی ہیں سچ بولنے آلے کو غدار ڈگلیر کیا سوال کرنے آلے کو بے دردی سے قتل کیا بروسہ اور محبت کرنے والی عوام کو بکاری بنا دیا یہ خلیل و رحمان کمر اور اس کے ساتھ سمینہ پھر زالا تھوڑا 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 عمران گھرن کو سپورٹ کرتے ہیں ڈرتی ہے نا نواز شریف کو جمع تھے ویڈیو میں رشتہ دار بھی اور نواز شریف یہ ہم دیکھے کسی ایک کو بھی ملک سے محبت ہوتی تو حالات اتنے درگوں نہ ہوتے پٹوارے کے بعد ایسے لوٹنے کی عادت پڑی ہے کہ جاتی ہی نہیں پہلے انگریز نے لوٹا پھر ان کے پٹواریوں نے لوٹا یہ سمینہ پھر زیادہ ہے اچھا جی آگے ہم نے بات کرنی پہ جان یہ کرنی ہے کہ میں ایک دوا کا قصہ چلو یہ بھی ایک سنا دیتے ہیں یہ پیسے ان سے لینے تھے کوئی میر صاحب نے اپنے میر شکل و رومان صاحب نے انہوں نے جنابیلی بھیجا مجھے بھیجا اس کے پاس میں نے اس کو فون کے سمان پیرزارہ کو آجو آجو تو اس نے پھر کہا کہ امیر صاحب جو ہے نا وہ میری رشتے دار ہے میں ان کا کیا وہ جس طرح میں دور پر کے کہتا ہوں تیزرے میرے سالے کے آگے سوسر کے آگے بھائی کے کزن کے کر کر کے اس نے رشتے داری قریب کر دی میرے پھر کہنا آو جی کھانا بھی کٹا کریں گے میں ان کا یہ امیر ہمارا ہے چلیں گے بس مسلم ٹون حمزہ شباز کا جو ہے گروپ آف کمپنی کا ہیڈ ایوز ہے نا اس کے ساتھ ان کا حافتہ پس چلا گیا مو دے مسواق کرتے رستے میں سے مسواق کر کے گیا مگر دن تو تیز کرے نا کچھ چل گئے مرگیں ملیں گے تو وہ ماش کی ڈال ملی تھی تڑکی علی وہ خود ہی یہ مسلمینہ پیزہ تھا یہ خود ہی ڈال کے والے اس کے بارے میں ٹھیک ہے وہ اسٹاگرام اس پہ نہیں لوڈ ہے تو وہ چل نہیں رہا ورنہ میں آپ کو چلا کے بتاتا ایک وہ وزیر آدم جس نے قوم کے چوبیس خرب ہڑپ کیے خرب کی بات کرنا مگر پکڑے جانے پر ملک کے خلاف بہتان تراشی کر دی ہوتا نا تو کوئی حلال کا جنرل ہوتا ایک سو چرنجا کے ایک سو چرنجا ہی بغیرت لیفٹنین جنرل ہیں نہیں وہ لیفٹنین جنرل ہیں اٹھاون سوری ایک سو چرنجا میجے جنرل تو اس کی زبان کار دی جاتی بھلا کے طریقے سے بھلاتے تو کار دی جاتی ایک وہ سپاہی مقبولس ہیں جو چالیس سال بھارت کی قید میں رہا چالیس سال اپنی زبان کٹوا دی لیکن ملک کے خلاف ایک لفظ نہیں کا یہ سپاہی غلام سین کے نام میں نے یہ کیا کوڈٹ گفتگو کریں گے یہ تھوڑی سے میرے سکے مامو انعام الہی انڈیا میں میں گیا تھا مل کے آیا تھا غیر قنونی طور پر سمیل ہو گیا تھا تو اس کی جو میں نے حالت وہاں پہ دیکھی ہے بس میں نے اپنی ماں کو نہیں بتایا کہ جی کیا حالت تیرے خون کی کیا حالت ہے سیرے چھوٹے لادلے سکے بھائی کی کیا حالت ہے انڈیا میں وہ بھی اسی کٹیگری کی تا ہے ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک پاکستان نے بھیجے اسائنمنٹ کسی کو بھیجی وہاں پہ پکڑا گیا اس کو مار دیا گیا شہید کر دیا گیا اور پاکستان میں کہا کہ چپ کر جاؤ اپنے جو پیسے لینے وہ لے لو چپ کر جاؤ ایک اور یہ بتاتے ہیں جی یہ ہیں جی دو وزیراعظم ٹھیک ہے جی پھٹا دیکھو کس پہ بیٹھے کینیڈا کا وزیراعظم نے بیلجیم کے وزیراعظم کو دوپیر کے کھانے پر مدعو کیا سادگی ملاقصہ کیجئے اس لیے ان کے ملک مکروز نہیں ہوتے وہاں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی وہاں کے لوگ اپنے حکمرانوں کو گالیاں نہیں دیتے اور ہاں یہ لوگ بھیگ بھی نہیں مانگتے کینیڈا بھی کنگڈم ہے اور بیلجیم بھی کنگڈم ہے کینڈا ملکہ برطانیہ کا تھا وہ شہزادہ چارلس سردی لگری زیادہ اونچہ بولوں گا پکہ چلا لو اور بیلجیم میں بھی کنگڈم ہے بیلجیم فرانس ہالینڈ جرمنی سپین پورتگال یہ کنگڈم ہے لیکن آپس میں رشتہ داری ہیں سارے اٹلی کبھی ہے اب یہ دیلوں کو کینڈا لے کی بیوی ہماری بیوی ہیں تو نقرہ کرتی ہیں پھٹے تھے نہیں میں آزو والے آو میں کھڑی ہو کے کھا لوں گی یہ بینچوں پہ جرمن میں بھی آ کے میں نے دیکھا ان میں تکبر نہیں ہے بینچوں پہ بیٹھ کے کھانا آئیے تو پھر ان کے صاحب سے بڑا اچھا ہے وہ ٹھوٹے پہ یہ بینچوں بھی بیٹھ کے کرتے ہیں بغیرہ بغیرہ تو کیا کیا جائے کیا کہ ملک اس طرح ہی نہیں بنتے یہ اب یہ گئے ہیں بغیرت ادھر ہے تو انہوں نے آٹھ سو یورو کو ڈیلی والے ہوتل کرائے پہ لیے کیونکہ اوپر حافظ بغیرہ تک بیٹھا ہوا ایک بدیال بغیرہ بیٹھا ہوا رجنی کانت پاکستان میں بھی رجنی کانت وہ تو فلم تھی نا ایک ٹانگ باندھ کے اوپر سے چرکی پہ لٹکا دیا جائے ہاتھ بھی کھلے چھوڑ دیے جائے اور ٹانگ بھی کھلی چھوڑ دیے جائے تاکہ وہ اوپر ان کو کو دیکھو سارے اوپر دیکھو وہ فاروق عمر فاروق چیف جہتہ سلام آباد امیر بٹی شہزاد میں لوگ اوپر دیکھو کیا اور اس کو دکھایا جائے پھر یہ ہوئیں گے ایک اور ہم تو اندر کی باتیں کرتے ہیں ایک سپائی ہے دکھڑا اس نے اپنا سنایا پپولر ہو گیا یہ یہ لاہور ہےڈکوارٹر سے آیا ہے پولی سٹیشن تو دوسی سارے واقع ہو آج میں تونہ سے سرال سٹیشن بارے داستا ایک ہیڈکوارٹر ہونڈا یہ تو ساریا ہدایات جاری کی تیا جا دیا ہے یہ دیویچ ساس کائی جی باتیا سالیاں ڈی اس پی اس پی تیو مومنکوارڈی بیگم ایس اچھو ہونڈی ہے جی چھوٹیا سالیاں ڈی کانس ٹیبل یہ انڈر ٹریننگ ہونڈیاں دوسی تو ٹوڈی سانڈو ملزم یہ سپائی ہے جی ہیڈکوارٹر میں ہوتا ہے تو میں نے کہا جو ایک جرنیلا نکلایا جی اپنا بھیرا آگا جی چلاو جی چلاو میں انہوں دکھانا ہے جی میری ٹور بننی چلو جی ہم نے پھر روکنا تھوڑا ہے جس کی ٹور بنتی ایک اور یہ سن لے جی شاہ زیب خان زیادہ جو اس نے حماد عظر کو وقت ڈالاوا تا الپ جی الپ جی ہو جا کے دیکھ لو جو چھے سو سات سوالہ ہزار ہزار کے مل رہا ہے یہاں پہ کہہ کریں میاں آتف جو کہا دیا نیا کانومیسٹ ہے عمران خان کبھی دوست ہے نواز شریف کبھی دوست ہے سعودی عرب میں ایسے پی ایم ہے اس نے وہاں جا کے کیا کروایا اب یہ دیکھ لو اب یہ معلوی نہیں بولتے اب یہ کوئی نہیں بولتے اس بارے میں سعودی عرب میں سینئر سکولرز کی کاؤنسل نے کہا ہے کہ تکفیر کا فیصلہ انسانوں نے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا ہے آپ کو بتا دے کہ تکفیر کے معنی ہیں کسی پر کفر کا الزام لگانا کسی کو کافر قرار دینا اور یہ اہم اور انتہائی نازک معاملہ ہے جس کا اختیار صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو اس بات کو سعودی سینئر سکولرز کی کاؤنسل نے اپنے بیان میں واضح کیا ہے اور کہا ہے کہ قرآن اور سنت سے تکفیر کے لیے واضح شواہد کی ضرورت ہے سعودی علماء کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں انتہا پسند تنظیم بھی تکفیر کو بنیاد بنا کر کسی کو بھی کافر قرار دے کر اپنی کاروائیوں کا جواز بیتی نظر آتی ہے چاہے وہ کاروائی مسلمانوں کے خلاف ہو یا غیر مسلموں کے خلاف عرب نیوز کے مطابق دو روز پہلے سعودی سینئر سکولرز کاؤنسل نے ایک بیان جاری کیا جس میں واضح طور پر کہا ہے کہ اسلام انتہا پسندی اور دہشتگردی کو مسترد کرتا ہے اور اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں سعودی عرب کی سینئر سکولرز کاؤنسل کے مطابق تکفیر ایک سنجیدہ موضوع ہے کیونکہ اس سے قتل و عام کو جواز مل جائے گا اور شادیاں اور مراست رکھ جائے گی سینئر سکولرز کی کاؤنسلن کے مطابق حکمرانوں اور حکومت کو اسلام سے باہر قرار دینا زیادہ خطرنا ہے کہ آپ میر ابراہیم صاحب جو جیو مولیوں کے ذکر ہو رہا ہے اس کی بہن کی شادی تھی لاہور میں آئشہ گروپ آف انڈرسٹری شیخ اپرا اور شاہ کھوٹ میں ان ملے ہیں آئشہ گروپ کی زاکر نے یہ کہہ کر نگاہ پندے سے انکار کر دیا کہ آئشہ نام ہے بیر شکیل ارمان شیعہ ملے ہیں ملے ہیں ملے ہیں مجھے زاکر پہ بہت دکھا ہالی روڈ پہ وہ زاکر تھا کوئی ایسا میرا دل دکھایا حفیس سینٹر کے پیچھے جو بھگلی سڑک چل رہی نا جو کذافی سٹیڈیوم سے جا کے مین مارکیٹ میں گل برگ میں نکلتی وہ ہالی روڈ پہ لاتا وہاں پہ زاکر تھا بس اللہ تعالیٰ ہی بلو آئی ہے جو جس نے میرا دل دکھایا تو وہ آزم تارک صاحب تھے نا جو سپاہ سہب آلے ان کے وہ ہو گیا کوئی شرم ہے یا کرو یہ لڑکا لڑکی راضی دو فیملیاں راضی آئیشہ نام ہے جی آئیشہ گروپ ہو بندستری